محبت ڈال دے گا چونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا حضرت باعزید بستامی نے یہی کیا تھا نا حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ بستام کے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک فہشہ عورت بیٹھ کے لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی کسی نے کہا باعزید تیرا شہر لٹ رہا ہے جس کو تُو عشقوں سے سہراب کیا تھا اور سجدہہائے سہرگاہی سے جس شہر کو نور بکھا تھا تیرا شہر لٹ رہا ہے کہا کیا ماجرہ ہوا لوگوں نے کہانی سنائی باعزید بستامی صبح مسلح اٹھایا اور جا کے اس فہشہ عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا اب جو بھی کہا کہا تھا باعزید بستامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا اس نے انتظار کیا رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے آج کوئی کہا کی نہیں آیا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑا بابا بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے مسلح بچھایا ہوا ہے نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی میرا راستہ روک لیا بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں کہا آج میں تیرا گاہک ہوں بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے اللہ اکبر حضرت باعزید بستامی نے قیمت تیہ کی اس کے گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نصیریاں لوگ دیکھ رہتے کہا مالک اگر باعزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے باعزید بھی ایک فاکشہ عورت کے کٹھے پہ چڑھ رہا ہے اگر یہ بھی چراغ بجھ گیا تو زمانے کو اجالہ کہاں سے ملے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے کہا مسلح بچھا لے جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا پہلے وضو کیا اس نے بھی کیا پھر مسلح پہ آئے وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی پھر باعزید قیام کیا اس نے بھی قیام کیا پھر رکو میں گئے وہ بھی رکو قومہ وہ بھی قومہ جب سجدے میں حضرت باعزید گئے وہ بھی سجدے میں تو باعزید رو پڑے کہا مالک باعزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تری چوکھٹ تک جھکا دے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا اب تیرا کام ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاشا تھی جب سال اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکی تھے ایک بزرگیاں کہتے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا مو گندہ ہو رہا تھا میرے دل میں رحم آیا ایک انسان ہے اور یوں رسوا ہو رہا ہے میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا مو دھویا اور چلا گیا مشہور شرابی تھا شہر کا کہتے ہیں سہری کا وقت ہوا تحجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا دیکھا کیا کہ وہ شرابی مسلح بچا کے بیٹھا ہوا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا مجرہ ہوا اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا مو دھویا ہے میں حیران ہوا تو حاتف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا مو دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا صاحبو ہم اپنا کام کریں کوشش کریں کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں اور پھر دیکھنا رب کے رنگ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یعظم لے کر کے جائیں اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس برے مجمع میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا رہتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے اپنے گھروں میں اپنی گلیوں میں اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے اللہ مجھ کو آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نسیب فرمائے وآخر و دن